پانی پت کا اتیادھونک سامانے اسپطال اب نشیڑیوں کا اڈا بن چکا ہے جہاں شرابی سامانے اسپطال میں سریام اور ٹو میں شراب پیتے نظر آ رہے ہیں اور جیسے ہی رات ہو جاتی ہے اسپطال پریسر میں نشیڑیوں کی محفل سجنے لگتی ہے اور پر شاسن اس پر دھیان نہیں دے رہا حالانکہ جانکاری ہے پانی پت میں کروڑوں روپے کی لاغت سے اتیادھونک پانچ منزلہ سامانے اسپطال کا نرمان کروایا گیا ہے تاکہ پانی پت کی لوگوں کو سمیہ پر علاج مل سکے اور کوئی پریشانی نہ ہو پانی پت شہر باسیوں کو علاج کے لیے ادھر ادھر نہ بھٹکنا پڑے لیکن یہاں سچائی تو کچھ اور ہی ہے آج کل اس اتیادھونک بھون اور پارکوں پر نشیڑیوں نے کبزہ جمالیا ہے نشیڑی اور نوچالک سرے آم سامانے اسپطال کے بھون کے پاس بنی کینٹین کے پاس نشا کرتے دیکھے جاتے ہیں جبکہ یہ بات بھی آم ہے کہ اسپطال میں علاج کروانے کے لیے روزانہ مہلائے بھی بڑی سکھیا میں آتی ہیں لیکن اسوار پرشاسن کوئی دھان نہیں دے رہا ڈاکٹر اور اسپطال کا سٹاف بھی یہاں گھومتا رہتا ہے لیکن کسی کی بھی نظر ان نشیڑیوں پر نہیں پڑی جب سامانے اسپطال کے میکنس سرچن سے خبریں ابھی تک نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ انہیں اس بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے اگر ایسا ہے تو ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی ڈاکٹر اور اسپطال کے سٹاف کی رزراندازی سے سوال یہی اٹھتا ہے کہ اگر نشیڑیوں نے کسی والدہ کو انجام دیا تو آخر اس کا سمدھا کون ہوگا خبریں ابھی تک کے لیے پانی پسے پدیپ ریڈو کی ریپورٹ موسیقی